ترقی آفتہ اور اس کی پیچان کو اوچھا لے کے جائیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جانگیر خان ترین گروپ کے جو ممبران ہیں وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے حکومت میں رہ کر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے اور کس بات پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے کہ جانگیر خان ترین جس کا پی ٹی آئی کے اوپر احسانات بے شمار ہیں ان کی وفاداری پر ان کی دن رات کی محنت پر ان کی مخلصی پر نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ ایک جھوٹا مقدمہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ بنا کر نہ صرف ان پر ایف آئی آر دی گئی بلکہ ان کے بیوی بچوں پر تک ایف آئی آر دی گئی ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس چیز کا اتجاج کیا اور آپ میڈیا گواہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محنت اور جانگیر خان ترین کی امانداری کا ثبوت یہ ہوا کہ شہزاد اکبر جو کہ نیب کا ایڈوائزر تھا اس کو پی ٹی آئی کو نکالنا پڑا اور اس پر بے شمار الزامات لگے اس کے بعد آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پنجاب کا نااہل وزیرعالہ بنایا گیا جس نے نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کو نقصان دینا شروع کیا جو شخص عمران خان صاحب نے وزیرعالہ نامزد کیا اسی کی ڈوین میں سے چھے ایم این اے اس سے منرف ہو گئے یہ کارکردگی اس وزیرعالہ کی تھی اور آٹھ کلب فور سیل تھا جو بندے کے پاس پیسے ہوں وہ وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز کوئی بھی سودا خرید سکتا تھا ہم نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ پنجاب کو نقصان دے رہا ہے یہ پنجاب کی عوام کو نقصان دے رہا ہے اور آج آپ گواہ ہیں کہ اس کو استیفہ دینا پڑا آج پھر جانگیر خان ترین گروپ اس چیز کا عہد کر رہا ہے اس چیز کا زامن ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایمانداری سے مخلصی سے اس ملک اور صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں میرے لیڈر ہیں ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شباز صاحب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کی خدمت کریں گے اس صوبے میں جو کرپشن کے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہ ریکارڈ ختم کریں گے اس صوبے کی ترقی کریں گے ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا وعدہ ہے کہ جانگیر ترین گروپ اس میں ان کی پرپور مدد کرے گا ان کا ساتھ دے گا اور نشان دے ہی کرے گا جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی نشان دے ہی بھی کریں گے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے میں آخر میں جانگیر خان ترین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کے حکم پر ان کے فیصلے پر نہ صرف تمام میمبران نے لبیک کا بلکہ میاں حمزہ شباز صاحب کو پرپور مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا بہت شکریہ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اقتدار میں کتنا شیئر دینے کا بالا کیا گیا ہے ترین گروہ کے ساتھ ترین گروہ پہلے 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 اللہ عجلہ عطا فرمائے میری آج دوسری میٹنگ ہے ترین گروہ سے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری قیادت پر نواز شریف صاحب پر شباز شریف صاحب پر اعتماد کیا اور ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یقینا ایک مقصد ہے جسے بھائی نمان نے کہا ہے کہ اس صوبے کو کرپشن کی آماجگاہ بنا دیا گیا کرپشن کے ریڈ جو ہیں وہ سیف منسٹر سیکریٹریٹ میں تیہ ہوتے ہیں درجنوں تبادرے روز ہوتے ہیں اور نیا پاکستان تو کیا بننا تھا پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن کے نیچے دفن کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ آپوزیشن جو ہے وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ اپنی عددی اکثریت پوری کر چکی ہے اور ایک خوشحال پاکستان کی خاطر عمام کے گھروں میں آج بیروزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بچے رات کو دودھ کے لیے بلکتے ہیں اور ماں باپ کے پاس دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں کرونا آتا ہے پینڈال ناپید ہو جاتی ہے اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے مافیا تو آپ خود ہیں جو چار سالوں میں جو آپ نے عوام کا خون چوس لیا تو لوگوں کو بے گھر کیا اپنے بنی گالا کے محل کو آپ نے ریگلرائز کرا لیا کونسا نیا پاکستان ہے کونسے ریاست مدینہ کی بات کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے ان ساتھیوں کی مدد سے ہم اس صوبے کو دوبارہ سے ترقی کی ڈگرہ پر ڈالیں گے جہاں پر شہباز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دونوں تحریک جو ہیں ایک قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کامیاب ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا مطمئن نظر جو ہے وہ یہ بدترین انتقام نہیں ہوگا بلکہ عوام کی خدمت ہوگا عوام کی خدمت ہوگا عوام کی خدمت ہوگا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگ ہیں اس پہ اگر ہم میں آزاد حیثیت میں ہمارا کوئی ڈیل نہیں ہے اور جترے دوست کھڑے ہم اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنا مطالبہ کوئی اپنا عوضہ یا کوئی ڈیل ہم نے نہ ڈسکس کی ہے نہ ہم نے رکھا ہے یہ ترین صاحب اور حمزہ صاحب جانے میں مطلب ہے ہمارے ہماری طرف سے کوئی یہ خود گواہ ہیں کہ ہمارے کسی دوست نے کوئی مطالبہ کسی سیٹ کے لیے نہیں کیا آپ کے پاس انیس ممبر تھے آج آپ کے پاس سولہ ممبر بیک ہیں تین لوگ جو ادھر گئے ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس کیا وہ مائنس کر دیا جائیں انشاءاللہ سارے ہیں وہ میرا صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے نشتر عمدہ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو سیچویشن بن رہی ہے اب آپ یہاں پر آگئے ہیں بنجاب میں اور ادھر شہباز شیف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو دیکھیں اپنا جو ہے یہ متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیولز پارٹی ہے جی جو آئی ہے مینگل صاحب ہیں ایمکو ایم ہے ہمارے یہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ترین گروپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ صاحب معاملہ تہہ کریں گے لیکن جو موٹی بات آپ کو بتانا بنیادی بات کہ ہم اس ظالم حکومت سے جس نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا آئی سی یو میں ہے ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں این عوامی امنگوں کے تحت عوام کو جا کے پوچھیں گلی کے نکر پر جائیں کسی ریڈی والے سے پوچھیں جھولیاں اٹھا کر روک بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں اور میں ایک بات بتا دوں میں یہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں اپنی جماعت میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان آپ کو پکار رہا ہے جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیتی کہ پاکستان بنے گا لوٹے پوٹے کافلے آئے تھے آج ان کی قربانی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہم عوام کی طرف دیکھیں عوام کے حقوق کو حل کرنے کے لیے ہم سوچیں اور قیامت والے دن یہ ترین گروپ بھی اور میں بھی اللہ کو جواب دیں ہوں گے کہ جب اللہ کی مخلوق بھوکی تھی بے روزگار تھی ہم نے کیا کردار دا کیا یہ وزارت اعلی یہ وزارت اس میں یہی رہ جانی ہیں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو انشاءاللہ جی بریک اپ بھی دے دیجئے گا آپ کے پاس یہ ٹوٹل سونا ملا آکھیں کتنے ہوگے یہ یہ بریک اپ سرپرائز دینے دیں ایک بڑا سرپرائز ہے گا میں عمران نیازی کی طرح جھوٹا سرپرائز ہی تو ہوں گا انشاءاللہ جس سے طریقے عدم اعتماد اللہ کے فضل سے بھاری ایکسیسٹک کام جواب ہوگی وہ سب سے بڑا سرپرائز ہوگا آخری سوال ہمارا اجراز شروع ہو چکے گا یہ بتائیے گا کہ کچھ گرفتاریوں کی باتیں بھی کی جاری ہیں جی کہ وہ کیسس تیار ہیں اور دوسرا صحیح دکبر نیوانی صاحب سے سوال ہے ڈیفیکشن کلوز کا کیا بنے گا دو سوال ہیں وہ کچھ راز کی باتیں ہیں وہ ہم بات میں بتائیں گے گرفتاری کے بات کی یا رب کس کو گرفتار کرنا اپنا جو ہے پوری مسلم لیگ نون کو تو گرفتار کر لیا آپ نے انتقام کے اندر گرفتار رہے چار سال عوام سے انتقام لیا خدا کا خوف کریں اب آپ کی عوامی عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا نیازی صاحب تیاری کریں انشاءاللہ